پرنسپلز آف سیسٹیمیٹکس موڈیول 111 سیسٹیمیٹک سامپلنگ سیسٹیمیٹک سامپلنگ اسیسٹیمیٹک سامپلنگ اسیسٹیمیٹک سامپلنگ کے اندر کیا ہوتا ہے اس میتھڈ کے اندر جب ہم سامپل سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو پہلا جو انیشیل سامپل ہوتا ہے یہ رینڈم ہوتا ہے اس کے بعد ہماری جو سامپلنگ ہے وہ سیسٹیمیٹک ہو جاتی ہے اور ایک ریگولر انٹرول کے بعد رپیٹ ہوتی ہے اگر ہم سامپلنگ میتھڈ کو سیسٹیمیٹک سامپلنگ کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں it is a type of سامپلنگ in which our first sample is random but after selection of first sample we become systematic and we repeat or we collect our sample after regular interval for example اگر ہم ایک شاپنگ مال کے باہر چلے جاتے ہیں اور شاپنگ مال کے باہر جانے کے بعد ہم ایک data collect کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی customers ہیں ان customers میں سے جتنی females ہیں ہم ان سے کچھ information حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے husband کس company میں کام کرتے ہیں ان کی salary کتنی ہے ان کی age کتنی ہے اور کیا ان کی جو wife ہے وہ ان کے husband کے ساتھ satisfied ہے اس کے لیے ہم data collect کرنا شروع کرتے ہیں پہلی جو female آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہلی female سے data نہیں لینا second female آتی ہے اس سے بھی ہم data نہیں لیتے third female آتی ہے fourth, fifth eight number پہ جو female آتی ہے ہم اس سے data collect کرنا شروع کرتے ہیں ہم اس سے جو ہم نے ایک پرفارما منایا ہوا ہے اس پرفارما کے مطابق جو information ہمیں چاہیے تھی وہ information ہم اس سے حاصل کرتے ہیں اب یہ جو ہمارا sample select کرنے کا method تھا اس میں اگر ہم چاہتے تو پہلی جو female تھی اس کا data record کر سکتے تھے second کا record کر سکتے تھے third کا record کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا ہم نے اپنی مرضی سے eighth number کے اوپر جو female آئی اس کا data record کیا لیکن اس کے بعد ہم systematic ہو گئے یعنی ہر آٹھویں خاتون جو آئے گی اس کا ہم data collect کریں گے تو پہلا sample ہمارا random تھا لیکن اس کے بعد ہم systematic ہو گئے اور ہم نے ایک regular interval کے بعد ایک خاص number کے بعد اپنا data select کرنا شروع کر دیا اس قسم کی جو sampling ہے اس کو systematic sampling کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک field کے اندر جاتے ہیں اور field کے اندر سے ہم plants کی heights معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم field کے اندر ایک قدم چلتے ہیں وہاں پہ جو پودے ہیں اس کا data ہم collect نہیں کرتے دوسرے قدم پہ بھی data collect نہیں کرتے third fourth paper نہیں کرتے fifth step کے بعد جو plants آئے وہاں سے ہم نے randomly کچھ پودے select کر لیے اب جو پہلا ہم نے sample لیا وہ پانچمے قدم پر لیا تو جو پہلا ہم نے sample select کیا وہ random sample تھا اس کے بعد اب ہم systematic ہو جائیں گے اب ہر پانچمے قدم کے بعد جو پودے آئیں گے وہاں سے ہم randomly کچھ پودے select کریں گے اور ان کا data record کریں گے اس قسم کی جو sampling ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا پہلا sample random basis کے پر select کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم systematic ہو جاتے ہیں ہم ایک خاص ترتیب سے ایک خاص interval کے بعد data record کریں اس قسم کی جو sampling ہے اس کو systematic sampling کہتے ہیں موسیقی موسیقی everybody کسی تیر بتいう ریلی کسی